عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا مشین کی طرح روز مرہ کے کام کیے علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا مجھے ابھی وہی جانے دے جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں مہدی الحسن نے کہا مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا میں دو تین روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا اس شعبے کا عہددار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اپنے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی مہدی الحسن بدروح سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رسان اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کے جان زائے ہو سکتی تھی مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی حکیم نے آنکھیں بند کر لی اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا آج رات پھر جاؤ حکیم نے اسے کہا اس پاک جہاں کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے تم بے سبر نہ ہو جانا وہ تمہیں ملنے کو بیتاب ہے ضرور ملے گی اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں مہدی الحسن چلا گیا اس علاقے میں گھوما پھرا سرنگ کے اندر گیا دوسری طرف گیا سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی اس نے اٹھا لی یہ نصف ان چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکہ ہوا تھا ادھر ڈھلان تھی وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی اوپر نہ جانا جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ وہ ہی آواز پھر سنائی دی مہدی الحسن روک گیا اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ اوپر نہ گیا حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اس نے سوچا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدروح اسے نقصان پہنچائے وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہی باپس آنے کے لیے چلا گیا سورج گروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بھیس بدلہ جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدروح سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے گزرشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا اس نے گڑریوں کا بھیس بدل لیا خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا اسے اپنے اقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی جو فوراں خاموش ہو گئی اس کے فوراں بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی لیکن ایسے سکوت اور ایسی وادیوں میں جو امودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی پھر گونج بن کر فضاء میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہوں ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی تھی میرے سامنے آؤ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا میری دنیا ناپاک ہے میں ناپاک نہیں ہوں تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تاکب میں دوڑ رہی روشنی چمکی اور بج گئی جسے میری دنیا ناپاک ہے سرنگ کا دہانہ نظر آیا وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکہ ہوا تھا وہ دھوکہ آج بھی موجود تھا سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدر اسے آگ کا دھوکہ نظر آیا تھا اب جنکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شولہ کہیں چھپا ہوا تھا اسے سرنگ کے اندر کسی عورت کی آواز سنائی تھی دو ہزار سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں آگے آؤ میدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور اندر کو چل پڑا اسے خیال آیا کہ حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی اس کے پاس ڈیڑھ فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا سرنگ فراخ تھی اسے کوئی آتا محسوس ہوا وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا اتنے گھپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفر میں لپٹی ہوئی ہے لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا کفر میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سر کی این اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بج گئی مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا لاش کی آواز سنائی دی وہ بدبخت تمہیں کس وقت مزاک سو جا ہے چھوڑو مجھے شکار انتظار میں کھڑا ہے مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے بکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدرو ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا کفر میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھنپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا میں تمہارا دل اور کلیجہ مو کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی عورت نے کہا میں روح ہوں مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی مہدی الحسن کا ادھر جانا پر خطر تھا میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو عورت نے رندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا دو ہزار سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے مہدی الحسن نے کہا اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤگی تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو میں عورت نہیں اس نے کہا میں جوان لڑکی ہوں میں حسین لڑکی ہوں میں اونچا نہیں بولوں گی میری بات غور سے سن لو کہاں کیوں آئے ہو تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو چلو میرے ساتھ مہدی الحسن نے کہا نہیں لڑکی نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے تم میرے ساتھ آئے تو فیرونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکنے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے ایوز جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم یہاں کیا کر رہی ہو خزانہ نکال رہی ہیں لڑکی نے کہا میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں وہ سب کہاں ہیں میرے ساتھ چلو سب تمہارا استقبال کریں گے لڑکی نے کہا مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگ رہا تھا وہ اس پر خمار تاری کر رہی تھی اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے لڑکی کے آواز میں ترنم تھا اس پر نشہ تاری ہو چکا تھا اس لمحے سرنگ کے دہانے پر روشنی پھر چمکی مہدی الحسن بیدار ہو گیا اس نے لڑکی سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آدمی سرنگ کے پیچھے ہیں یا نہیں سامنے کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی اٹھو اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا کفن اتار دو لڑکی نے کفن اتار دیا مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھیے دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی تیسری پٹی اس کے مو پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال لیا خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا دوستو صلاح الدین ایوبی پر پیش کی جانے والی ہماری اس سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدروح سے ہی ملنے آیا تھا سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایا باہر جاتے دیکھا تھا دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باری ایک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا وہ جب آج رات بدروح کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا خنجر کے باوجود بدروح آ گئی اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا وہاں آگ کا چھپا ہوا شولہ تھا دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے سلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دہاتیوں کو تہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شولے والی مشل جلا کر چھپا رکھی تھی اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر براغ چپکا ہوا تھا دوسرے واقعے میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی ابرک یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑھتی تھی مشل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بھج جاتی تھی یہ مشل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی ان دونوں وارداتوں میں سلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نکاب ہو گیا تھا ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بلکل بل مقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشل چھوپی ہوئی ہے اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینگی جاتی ہے اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھیرے جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں نہ روح یا بدروح کی شکل میں میدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی جنات اور بھوت اور چڑے لیں انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہیں سلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر واہمیں اور توہمات تاری کر رہے ہیں یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ ممکن نہ تھا سلطان یوبی نے لڑاکہ جاسوسوں کے جو دستیں تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے انہیں توہمات سے دور رکھا گیا تھا انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے سلیبی انہیں تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو زمین پر ادھارا تھا مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر ادھارا تھا وہ بدروحوں کو بھی لائے تم نے یہ فریبکاری اپنی آنکھوں دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریبکاری کیسے کاریگری سے کی جا رہی تھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شوب دوازی تھی یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوششیں تھیں جو تم نے ناکام کی خدا پہلے ہی زمین پر موجود ہیں قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے خدا زلجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے سلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا یہ نور بجھ جائے سلطان یوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آگئے تھے اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا دشمن کے تخریبکار اسے قتل کر سکتے تھے اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا تلسم تاری کرنے کی کوشش کرتا تھا سلیبیوں اور ہششین کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا مہدی الحسن کو انہوں نے گڑریے کے روپ میں بھی پہچان لیا تھا چنانچہ اسے پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان یوبی کی آواز گونج رہی تھی جس طرح ایک غددار پوری قوم کو زلط اور رسوائی میں ڈال سکتا ہے اسی طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے وہ جاسوسوں کی زمین دوز جنگ کا جانباز تھا اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن دشمنوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا زامن بن گیا مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کیا حاکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے اس کا ذہن تسلیم کرنے پر احمادہ نہیں تھا کہ اتنا عالم معزز اور صحابہ حیثیت طبیب جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھان سکتی تھی وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کے وہ اب مسدود سمجھتا تھا روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر دو تین بار روشنی پھینکی تھی مگر لڑکی کو میدی الحسن نے سرنگ میں دپوج رکھا تھا لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو میدی الحسن کو بدروح کا تاثر دیتی تھی ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے موں سے پٹی کھول کر کہا کیا تم بتاؤگی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں تم میرے ساتھ چلو گی مہدی الحسن نے کہا مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤگے میں وہ راز جان چکا ہوں مہدی الحسن نے کہا مجھے راستہ بتاؤ مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو لڑکی نے کہا پھر مجھے اپنا سمجھنا ایک بار میرے ساتھ چلے چلو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے زر جواہرات کے لالش بھی دیئے مگر اسے راستے نہ بتائے مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا مو بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا تم بولتی کیوں نہیں اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا لڑکی کا مو بند تھا وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا کیا ہوا ہے تمہیں ادھر نہیں گئی مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا فاصلہ دو چار قدم تھا اس نے اٹھ کر اس آدمی کے پیٹ میں خنجر کا بھرپور وار کیا فوراں بعد دوسرا وار کیا جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا تھا اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑ گیا یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی اوپر سے چوڑی تھی وہ اس پر چلنے رگا اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشل کی روشنی تھی اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بل مقابل بلندی پر مشل صاف نظر آ رہی تھی ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر اٹھائے ادھر ادھر اکس مار رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا مید الحسن کے لیے اوپر اوٹ تھی وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ مشل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اس کے بعد دوستو کیا وہ اس لڑکی کو لے کر کاہرہ پہنچنے میں کامیاب ہوا یا نہیں یہ آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راو کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ